سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایسے واقفین نو جو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وقف کے حوالے سے جماعت کو بتاتے ہی نہیں پیارے حضور ایسے واقفین کے لیے آپ کیا نصیحت فرمائیں گے بات یہ ہے کہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ والدین نے جب وقف کیا بچوں کو تو ان کے کانوں میں یہ ڈالیں کہ جب تم نے پندرہ سال کے ہونا ہے تو پھر تم نے خود جماعت کو بتانا ہے اپنا بانڈ رینیو کرنا ہے کہ میں پندرہ سال کے ہو گیا ہوں اور پہائی پڑھائی کر رہا ہوں اور پڑھائی مکمل کر کے تو میں اپنا آپ کو جماعت کے لیے تیش کر دوں گا وقف کے لیے پھر اکیس سال کے عمد میں جا کے دوبارہ جب پڑھائی مکمل کر لیں 22 سال کے عمد Panzوجہ پڑھائی مکمل کر لیں پھر بتائیں کہ میں نے پڑھائی مکمل کر لی ہے یہ یہ میں نے کام کر لی ہے اب بتائیں کہ میں کیا کروں تو اصولی طور پر تو یہ ایک وعدہ ہے جو بانڈ ہے جو مام باپ نے اپنے بچے کے بارے میں جماعت سے کیا اور اس کو پورا کرنا ہے ایک عہد ہے اس کو پورا کرنا ہے اس کے بعد بچوں نے اس کو پورا کرنا ہے اور اگر چاہتے ہیں بچے کے ناکام کریں خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر لکھ کے سیزن دے دیں کہ ہم مام باپ نے وقف کیا تھا لیکن ہمارے حلات ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تو اصولی طور پر تو یہی ہے امانداری کا تقاضی یہی ہے کہ جب پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں تو اپنے کام کرنے لیے اجازت لے لیں مرکز سے پوچھ لیں کہ ہم نے یہ پڑھائی کر لی ہے آیا ہم اپنا کام کریں یا مرکز ہمارے سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے تو مرکز اکثر لوگوں کو تو یہی کیا دیتا ہے کہ تم اپنا کام کرو اور جو لوگ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں نکمیں ہوتے ہیں وہ تو ویسے وقف چھوڑ دینا چاہیے ان کو بتا دینا چاہیے ہم نے پڑھائی کوئی نہیں کی اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہمیں چاہیے وقف نو میں آنپڑ تو نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ امانداری کا تقاضی ہے ان کو بتائیں کہ امانداری یہی ہے کہ جو تمہارے مامہ اپنے عہد کیا تھا عہد کو پورا کرنے کے لیے تم اپنے بانڈ کو رینیو کیا کرو پندرہ سال کے عمر میں اور پھر اکیس سال کے عمر میں اور پھر اس پہ پابند بھی رہو